گورکھنات مندر میں مورتی پرانٹ پرتشتہ کے اثر پر آئیو جیس سات دیوسی شریمت بھاگوت کتھا گیان یگ کے پانچویں دن مکشمنتری یوگی عدیتنات نے بھاگ لیا آپ کو بتا دیں کہ گورخنات مندر میں مورتی پراند پتشتہ کے اثر پر آئیو جیت سات دیوسی شریمت بھاگوت کتھا گیان یگ کے پنچم دیوس کے اثر پر کتھا ویاس ڈاکٹر شیام سندر پاراشر نے کہا کہ نند بابا کے گھر میں مورتی مان آنند کے روپ میں ہی بھگوان نے جنم لیا گوکل واسیوں نے نند بابا کو بدائیاں دی نند کے آنند بھئیو جے کنہیہ لال کی کنہیہ کے جنم کے بعد نند بابا مطورا کے راجہ کنس کو وارشک کر دینے گئے تھے اسی سمیں کنس نے پوتنا کو گوکل بھیجا وہ پرم سندری کا روپ دھارن کر نند لال کے پاس پہنچاتی ہیں تو بھگوان اپنے نیتر بند کر لیے کیونکہ بھگوان اس کو پہچان گئے ہمارے انتہکرن کو ملن کرنے کے لیے جو گند بھی جاتی ہے اس کے دو ہی راستے ہیں آنکھ اور کان ان دونوں سے ہمارے انتہکرن میں جو گندگی پرویش ہوتی ہے وہی انتہکرن کو ملن کرتی ہے ہمارے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ کانوں میں بھدر سنیں آنکھوں سے بھدر ہی دیکھیں بھگوان کی کتھا کو کان سے سنیں اور ان کے سوروک کو آنکھ سے دیکھو تو ہمارا انتہکرن دھیرے دھیرے شد ہو جاتا ہے نند لال اس راجہ سی کو دیکھیں نہیں وہ کانہ کو لے کر اڑیں اور اپنا سنپان کرانے لگیں بھگوان سنپان کرتے کرتے اس کا پران بھی پی گئے پودنا دھارا شاہی ہو گئی یشودہ مئیہ لالا کو پنچ گیو پان کرا کر منتر پڑھتے ہوئے گائے کی پونچ سے ان کی جھاڑ پھو کرتی ہیں جن آٹھ منتروں سے لالا کو گائے کی پونچ سے جھاڑتی ہیں اسے بال رچہ کوچ کہا گیا اس کے پار سے بچوں کو جھاڑنے سے بچے نیروگ ہو جاتے ہیں پالنا میں للنا جھلاوے یشودہ مئیہ پالنا میں للما اس بدہائی گیت گانے کے بعد انہوں نے شنکٹہ سر اور ترولہ ورط کے ودھ کی قتھا سناتے ہوئے کشن کی بال لیلا کا ورنگ کیا بھگوان کے نام کرون کا ورنگ کرتے ہوئے بتائے کی پرسید جوتشی گرگا چاری کے دورہ بھگوان کا نام کشن رکھا گیا جو سب کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے وہ کشن ہوتا ہے گرگا چاری نے ان کا بھوش بتاتے ہوئے کہا کہ وہ بہت بڑے چور ہوں گے کیونکہ وہ گوپیوں کے چت کو اور بھکتوں کے پاپ کو چورا لیں گے اس لئے انہیں چور کہا جائے گا کنہیاں اپنے مطروں کے ساتھ ماکھن چوراتے ہیں کیونکہ بھگوان بھکت وانچہ کلپ دروم ہیں وہ گوپیوں کی اچھا جانتے تھے کہ یہ مجھے ماکھن کھلانا چاہتے ہیں اس لئے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں دوسرا قرآن یہ ہے کہ وہ اپنے گوال بالوں کو بلوان کر کے کنس کے اتیچار کے ورود تیار کرنے کے لیے ماکھن چورا کر ان سب کو کھلاتے ہیں انہوں نے ادھاسور بھکاسور وطساسور آدھی کے بھگوان کے دوارہ ود کا وردن کرتے ہوئے بتایا کہ کارتک شکل اشٹمی ارثات گوپاسٹمی کو گائے چرانا پرارم کیا گائے چراتے ہوئے ایک دن کالی دہ پہنچے وہاں کالیا ناغ کے اوپر ناغ نہ تھیا کر کے کالیا مردن کیا انہوں نے کالی ناغ سے بھگوان کے سمواد کا وردن کرتے ہوئے کہا کہ بھگوان نے ناغ پتنیوں کی پراتھنا پر اس کو پراندان کر کہتے ہیں کہ یا تو تم وش ومن کرنا چھوڑ دو یا اپنے رمڑ دیپ جلے جاؤ کیونکہ راشت دوہی ویکتی یا تو راشت کی سنسکرتی کے انوروپ آشرت کرے یا تو دیش چھوڑ کر چلا جائے تو اس پر کار کالیا اپنے دیپ چلا گیا کتھا ویاس نے کہا کہ برہمالنند بھی جس کی آواز کے سامنے فکہ پڑ جائے اسے ویڑو کہتے ہیں انہوں نے ویڑو کی مہیوہ ویڑو گیت کے مادہم سے سنایا کتھا ویاس نے کہا کہ گائوں میں سبھی دیوتا رہتے ہیں جو گائوں کو پرسند کر لیتا ہے اس سے سارے دیوتا پرسند ہو جاتے ہیں یہ پورے وشف کی جننی ہے بھگوان گائوں کی رچہ کرنے کے لیے اوتار لیتے ہیں گورخنات مندر کی کتھا میں گورج پیٹا دیشور ہوا اتر پردیش کے مکشمندری یوگی عدیتنات نے کتھا ویاس کی آرتی کے ساتھ ہی پوجھ راگوہ چار یا مہراج یوگی کمالنات مہنت مثلش ناتھ یوگی شیونات مہنت رویندر داس مہنت سن توش داس ستوہ بابا مہنت رام ملن داس یجمان راجیش مہن سرکار پردیب جوشی عودیش سنگھ آدی بڑی سنکھیا میں کتھا پریمی اپستیت رہے موسیقی موسیقی کتھا پریمی اپستیت رہے موسیقی 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 تو اس نے پرم سندر منوہر چھلے شبیلی گوپی کا روح بنایا اور ان گوپیوں کے جنہ میں ہی سمیلت ہو کر کے گزتے دی سوکھ دیو جی کہتے ہیں پرکشت ایسی لگ رہی تھی ہے جیسے ساکشہ سری دیوی آ رہی گوپیہ سریم رشتوں میں واہ گتاں پتی سری دیوی کا عرض دوسرا مطلب لگا نا سری دیوی ماں نے مہا لکشمی ماں نو بھیکنٹ سے نیچے اتر کے اپنے پتی دیو کا درزن کرنے پتا لی اتنا سندر روپ بنایا اور جس کا روپ رنگ بڑا جوڑدار ہو کپڑے چکا چکاؤں تو کاؤں کی ہمت نہ پڑے پوچھ بے گی کہ تم کون آتے آئے کبھی کبھی جیو کترے بھی مہارا جیسے سوٹ گھوٹ بن پین کر کے ہیرو بن کے نکلتے ہیں کہ کسی کی جیو ساپ کر بھی لیں تو کوئی سوپن میں بھی سنکا نہیں کر سکتا کہ ان بابوزی نے جیو کٹی ہو کوئی پوچھے نہیں سکتا تو بھوٹنا نے بھی اتنا سندر مہتب کیا کہ کسی کی ہمت نہ پڑی پوچھ بے گی کہ تم کون کانتے آئی ہے گوزی چلی گئے اور سیدھے جاکے مہیا کے پاس پہنچی جسودہ بہن بدھائی ہو بدھائی ہو اور ہی بہنہ میں نے جیسے سنی کہ تیرے یا بڑھا پی میں چھوڑا بھائی ہوئے میں تو سنتے ہی گوزی میں باوری ہے گئے سب گھر کے کام چھوڑ چھاڑ کے بس بھاگی بھاگی تیروں لالہ دیکھوئے آئی ہو آپ تم مکم ایسے آنکہ پڑھ کے کہاں دیکھ رہی ہے نہ پہچانی بولنے والے کبھی کبھی ایسا بولتے ہیں کہ سننے والا چکر میں پڑ جائے اور مہیا پیچھاری پریشان نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں بھگوانی یہ میری نئی نبیلی بہنہ کون کہاں تیا ٹپ گئی آج سے پہلے تو میں نے کبھونا دیکھی پر مکم اتنے پیار سے پتائی دے رہی ہے تو ہوگی تو کوئی جان پہچان کی ارے خاص بہن نہ سہی تو چچیری مہ میری خوبیری کاؤکور رشدے کی بہنہ ہوگی ہمیں ایک دم پوچھوں کہ تو کون ہے گروہ مان جائے تو سب کو یس دینے والی ہیں یسو دا اس لیے من میں سنکہ ہوتے ہوئے بھی پوچھ نہیں پائیں اور ہستے ہوئے سواہت کرنے لگے آو آو بہن آو تم سب ان کے آسین بات کو پھل ہے جو یا بڑھاپی میں یا خوشی کو دن دیکھ بھی کون ملو اب تم میرے لالا کو بڑی آسو آسین بات دیکھے آ پھر میں فرصت میں بیٹھ گئے خوب ساری بات کروں گی تو تھے اتنا اولی کھائیں تے رو لالا میں یہ اولی وہ ہم پالنے میں سو بہن چپچا جا کے آسین بات دیا ٹھیک ہے بہنے ابھی آئی اور چل پڑی موتنا پالنے کی پالنے میں لیٹے ہوگے پربو نے ترچھی نگاہ سے دیکھا اوہ موسی جی آئی رہی ہے تو موتنا موسی کو دیکھتے ہی بھگوان نے ترنت آت بند کریں بھگوان نے نیتر بند کیوں کر لیے اس پر سنتوں نے بہت سارے بھاو جو دو چار بھاو سمیت ایک سندھ